موسیقی موسیقی اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارز و هو العزیز الحکیم یا ایوہا لذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون قابر مقتن اند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون زمین و آسمان کی ہر چیز ہر قسم کے شریکوں سے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی یہ ہے غالب حکمتوں والا اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو اللہ کے ہاں بڑی بیزاری کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید ہمارے خطبات کا سلسلہ وار جو موضوع اور جو عنوان ہے اللہ وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے نمائیان اور ممتاز پہلو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے امت کو حکم دیتے تھے آپ اس سے بڑھ کر اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے اللہ بڑھ نسائے مٹھی مٹھی باتیں کرنا مختلف قائد زابطے لوگوں کے سامنے رکھنا یہ بڑا آسان ہے ان کو عملی جامع پہنانا بہت مشکل ہے اور ہمارے معاشرے میں یا ہمارے دور میں علم کی تعلیم کی کمی نہیں ہے کمی فقط یہ ہے کہ جن چیزوں کا ہمیں علم ہوتا ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے اور یہ میرے آقا کی سیرت کا سب سے نمائیں پہلو ہے عملیت کاملیت بھی کہ سیرت کامل ہے مکمل ہے اور عملیت بھی کہ آپ نے جو کہا اس سے بڑھ کر آپ نے عمل کر کے دکھا ہے پچھلے دو خطبوں میں میں نے ایفائے اہد وعدہ اہد اقرار اس کو پورا کرنا شریعت نے اس کی کتنی تاقید کی اور میرے آقا نے اس پر کس طرح عمل کر کے دکھایا پچھلے جمعہ پہ صدق سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا اس پر شریعت نے بہت زور دیا اور میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھائے اسی کے ساتھ تیسری چیز ہے امانت امانت و دیانت میں نے اس تیسری چیز کو بھی ان دو کے ساتھ اس لیے ملائے کہ آپ نے فرمایا کہ منافق کی تین علامتیں ہیں بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس امانت میں خیانت کرتا ہے حدیث میں یہ بھی لفظ ہیں انسلہ وسامہ اللہ اکبر اگرچہ وہ نمازیں بھی پڑتا ہو اور وہ روزیں بھی رکھتا ہو وزعم اور یہ گمان بھی کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے تو آپ نے اسے مومن اور مسلمان تصور نہیں کیا آپ نے اسے منافقین کی صف میں شامل کی اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں کیا کریں خیانت کریں قرآن نے اس پر بڑا زور دیا اِنَّ اللَّهِ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعُدُّ الْأَمَانَاتِ اِلَىٰ اَحْلِهَا اللَّهِ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کے سپردو کر جہاں مومنوں کی صفات کا ذکر کیا ہے تو فرمایا ہم لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں میں اور اپنے اہد و اقرار میں اس کی پاسداری کرتے ہیں اور اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں میں کتنی اہتیں اس پر پڑھتا چلا جاؤں جس میں امانت کے بارے میں تاقید کی گئی حدیثیں اس میں بہت ہیں لیکن یہ جو دو حدیثیں میرے ذہن میں اور میں ایک پڑھ چکا ہوں ان میں بڑی شدت ہے جو امانت میں خیانت کرے میرے آقا نے فرمایا وہ منافق ہیں وَإِن صلَّى وَسْحَام اگرچہ وہ نمازیں بھی پڑھتا رہے اور روزے بھی رکھتا رہے یہ حقوق اللہ ہیں مسلمان کی پہچان اس سے نہیں ہوتی مسلمان کی پہچان معاملات سے ہوتی مسلمان کی پہچان اخلاق سے ہوتی معاملہ اس کا صحیح ہے لین دین دوسرے سے تعلقات عید اقرار جھوٹ سے بچنا پورا تولنا کسی کو دھوکھا نہ دینا یہ ہے مسلمان کی پہچان کہتے ہیں کہ شاہ روم نے اپنا ایک قاسد بھیجا مدینے بطور جاسوس کہ تحقیق کر مسلمان کیسے لوگ ہیں یہ جس طرف رخ کرتے ہیں فتوحات کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اپنے جھنڈے گارتے چلے جاتے ہیں ہم یہاں بیٹھ کر ان سے تھر تھر کانپ رہیں یہ کون ہے وہ قاسد مدینے آیا تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ نمازیں کتنی پڑھتی روزیں کتنے رکھتے ہیں رات کو نوافل کتنے پڑھتے ہیں تصوی کتنے دانوں کی رولتے رہتے ذکر رزقار اللہ ہو اس نے جائزہ لیا مسلمانوں کا مدینے میں واپس گیا اس نے کہا ساری پارلیمنٹ اکٹھی کرو میں اپنا جائزہ وہاں پیش کروں گا بلاو سارے جو سنادید ہیں اہلکار ہیں حکومت کے انہیں بلایا گیا اس نے صرف دو لفظوں میں مسلمانوں کو پیش کیا صرف دو لفظوں میں ہران ہوتا اس کی فساد پر اس کی بلاغت پر اس کے علم پر اس کے ذہن پر اس کی ذکاوت پر اس کی ذہانت پر فتانت پر کہتا ہے میں نے مدینہ میں مسلمانوں کا جائزہ لیا ہے میں نے انہیں دیکھا ہے لا یخداؤ ولا یخداؤ بس دو لفظ بولے انہ دو مدیت ہم نے سمجھ کوئی لا یخداؤ وہ کسی کو دھوکہ دیتے نہیں یہ ہے پہچان مسلمان کی یہ پہچان نہیں ہے کہ نمازیں کتنی پڑتا ہے تصوی کتنے دانوں کی رولتا رہتا ہے پہچان یہ ہے مسلمان کی لا یخداؤ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ولا یخداؤ اور کسی سے دھوکہ کھاتے بھی نہیں دو لفظوں میں اس نے مسلمانوں کا سارا نظام پیش کر لی شاہرون سن کے کہتا ہے کہ اگر تیری بات صحیح ہے کہ لا یخداؤ ولا یخداؤ نہ وہ دھوکہ دیتے ہیں نہ دھوکہ کھاتے ہیں تو پھر انتظار کرو کہ کس وقت مسلمان تمہارے اس مملکت پہ قابض ہو جائیں گے انہیں کوئی نہیں روک سکتا کوئی نہیں روک سکتا پوچھنے والوں نے اس سے پوچھا کہ کیوں اس نے کہا جو دھوکہ نہیں دیتا یہ اس کی امانت کی علامت ہے کہ وہ امین لوگ ہیں اور کسی سے دھوکہ نہیں کھاتے یہ ان کی فراست اور سیاست کی علامت اور جس قوم میں یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں اس قوم کو ترقی کے راستے سے کوئی روک نہیں سکتا نماز روزہ حج زکاة یہ نہیں ہے علامت علامت کیا ہے معاملات لین دین کیسا ایک روایت آپ سنتے رہتے ہیں کسی جگہ پہ پڑھا کہ وہ دو سوکنوں کی بات وہ دونوں عورتیں سوکنے آپس میں اللہ بہتر جان یا رسول اللہ وہ عورت ہے نمازیں بڑی پڑتی ہے روزے بھی رکھتی ہے نفل بھی پڑتی ہے تلاوت بھی کرتی ہے تصویر بہت زبان کی زرب سے محفوظ نہیں اور دوسری عورت جو ہے وہ نمازیں تو صرف فرض پڑتی ہے نوافل نہیں پڑتی اتنا تلاوت اور ذکر اور اذکار اس میں نہیں ہے لیکن زبان کی بڑی میٹھی ہے اس کی زبان سے کسی کو تکلیف ہو نہیں اخلاق اس کے اچھے بیتر ہے آپ نے فرمایا وہ جو نمازیں زیادہ پڑتی ہے اور اخلاق اس کے اچھے نہیں جہنم میں جائے گی اور جو فرائض پورے کرتی ہے اور اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی یہ جنت میں جائے تو یہ امانت جو ہے نا یہ پہچان ہے ہماری صدق وعدہ کر کے پورا کرنا سچ بولنا امانت میں خیانت نہ کرنا یہ ہماری کیا ہے پہچان یہ علامت ہے ہماری اس سے ہم پہچانے جاتے تھے مسلمان ہمارے درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی مراہ الارواہ اب نہیں پڑھائی جاتی اب وہ ختم ہوگئی میں نے پڑھی اس کے حاشیے پر ایک حکایت لکھے گئے ایک آدمی تھا مجذوب تھا مجذوب اسے اتنی سمجھ نہیں وہ ایک ہار اپنے گلے میں ڈال کے رکھتا تھا ہر وقت ہار اس کے گلے میں اسے اتار تا اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہار ہر وقت گلے میں ڈالتے ہو دن راہ صبح شام تو وہ کہتا ہے اے میری نشانی اے میری علامت اے میری پہچان اس سے میں پہچانا جاتا ہوں ایک ایک دفعہ اس کے دوست نے سوتے ہوئے وہ ہار اس کے گلے سے اتارا اپنے گلے میں ڈال یہ مجذوب اٹھا اس نے دیکھا میرا ہار کوئی نہیں میری علامت پہچان دیکھا تو وہ سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے ہار اس کے گلے میں تو کہتا ہے میں تو تُو ہو گیا میں کہا گیا میں تو تُو ہو گیا میں کہا گیا یعنی جو میری علامت تھی وہ تو تیرے گلے میں آ گئی تو میں کہا گیا سچی سچی بات کریں یہ صدق اور یہ امانت میں خیانت نہ کرنا اور پورا تولنا اور دھوکھا نہ دینا یہ پہچان تو ہماری تھی ہمارے گلے کا ہار تھا آئی یہ ہار غیر مسلموں کے گلے میں چلا گیا تو ہم بھی تو سوچیں کہ میں تو تُو ہو گیا میں کدھر گیا امانت کی تاقید کی بلکہ اتنی شدت ہے اس حدیث میں جو میں پڑھنے لگا ہوں وہ حدیث اللہ اکبر لا ایمان میرا خیال ہے مجھے اس کا ترجمہ بھی نہیں کرنا پڑے لا ایمان لما لا امانت له جو امانت دار نہیں لا ایمان وہ سون رہے ہو کہ کونی سون رہے ہیں تھوڑا سا نرام کرو اسے یہ نفی کمال کی ہے کس کی نفی ہے کمال جو امانت دار نہیں اس کا ایمان کامل کمال کی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ امانت دار نہیں وہ کافر ہو گیا نہ جو امانت دار نہیں وہ در اسلام سے نکل گیا اس امانت دار نہیں اس کا ایمان کوئی نہیں تو ہم مانا کیا کریں گے جس میں امانت نہیں اس کا ایمان کامل ہو اس کا ایمان ناکس ہے اس کا ایمان ادھورہ ہے یہ سچ بولنا امین ہونا یہ کبھی ہماری علامتیں تھی کہ ایک مسلمان اور وہ جھوٹ بولے پچھلے جمعہ میں نے اس پر گفتگو کی عام میں سے جو تاریخ پڑھنے والے لوگ ہیں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ملنہ جیون ہوئے وہ اورنگزیب عالمگیر کے استاد ہوئے ملنہ جیون اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ انہوں نے اس سے پڑھا ہے ملنہ جیون سے ان کی بڑی یہ کہتے ہیں مشہور ہے کہتے ہیں بڑے سادہ تھے اور بہت سیدھے سادھے پتہ نہیں سکایت میں کس حد تک صداقت ہے کہ بیوی سے بہت ڈرتے خیر اس معاملے میں تو ہم سب ملنہ جیون ہیں تو سالن میں کہیں نمک زیادہ ہو گیا تو انہیں تھوڑی سی کھانے میں دکت ہو رہی ہے تو سوچا کہ اگر میں ایلیا کو کہوں کہ آج سالن میں نمک زیادہ ہے تو یہ تو برداشت نہیں کرے گی اور میری یہ ٹھیک ٹاک صفائی کر دے گی کہتے ہیں یہ چپکے سے نیچے اترے پلنگ سے اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو اس نے کہاں بھی واپس آتا سیدھے اورنگ زیب آلبگیر کے پاس چلیں کہنے لگے مجھے کچھ فوج کے دستے چاہیں آپ کیا کریں گے فوج کے دستوں کو کہ مجھے ضرورت ہے اس نے چند سپائی فوجی ساتھ کر دی یہ گھر میں آئے دو چار کو دروازے پہ کھڑا کیا دو چار کو گلی میں کھڑا کیا دو چار کو اپنے اوپر چھت پہ لے گئے ساتھ اور فوجیوں کے جرمت میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں بیگم آئی سالن میں کچھ نمک زیادہ نہیں ہوگی اس نے کہا اس کا بھی موڈ کچھ صحیح تھا کہنے لگی کبھی 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 سادہ اور اتنے نیک ہیں انہیں کسی نے کہا کہ ملہ جیون کچھ پتہ ہی کہ یہاں جو تیرا مکان ہے یہاں تو سڑک نکل رہی ہے اور انگزیب علمگیر نے فیصلہ کر دیا کہ یہاں سے سڑک نکلے گی ملہ جیون نے کہا آگے جمن ہے آگے آگے جمن ہے تو سڑک جمن کا دریاء ہے تو کسی نے کہا وہ جو جمن کا پل ہے اور انگزیب علمگیر نے حکم دیا وہ پل وہاں سے اکھار کے یہاں لگا دو وہاں سے اکھار لو یہاں لگا دو تو پل یہاں لگے گا اور جہاں تیرا مکان ہے یہاں سڑک بنے گی تو یہ دوڑے دوڑے ملہ اور انگزیب علمگیر کے پاس پہنچے اور پہنچ کے کہتے ہیں میں نے سنائے کہ جہاں میرا مکان ہے آپ وہاں سے سڑک نکار رہے ہیں اور آگے جو جمن آپ پل اصل جگہ سے اٹھا کے اس جگہ پہ لارہ ہیں اور انگزیب ہنسا اور کہنے لگا استاد جی کبھی پل بھی اپنی جگہ سے ہلے ہلے کہ وہاں سے اسے ہٹا لیا جائے اٹھا جائے پل کو اور اٹھا کے یہاں فٹ کر دیا جائے آپ نے اتنا نہیں سوچا تو ملہ جیوہ نے ایک جملہ کہا ملہ جیوہ نے کہا یہ بات مجھ سے ایک مسلمان نے کہی جگہ پہ آ سکتا ہے مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا یہ کبھی ہمارا زیور تھا یہ کبھی ہماری پہچان تھی امانت دیانت امانت کا ایک تصور آپ کے ذہن میں ہوگا کیا تصور ہے آپ کے ذہن میں امانت کا انتہائی محدود کسی کے پاس آپ نے رقم رکھوا دی کسی کے پاس آپ نے زیور رکھوا دی کسی کے پاس آپ نے کوئی صندوق رکھوا دیا کہ یہ امانت ہے تو وہ بندہ موقع پر اس رقم کو واپس نہ کرے تو یہ امانت میں کیا ہوگئی یہ محدود تصور امانت کا آپ کے ذہن میں شریعت میں امانت کا ایک وسی تصور ہے وسی مفہوم چنانچہ سورت آزاب کی آخری آیتیں ذرا سنیے گا انہا عرضن الامانت الالس سماوات والعرض والجبال فابین این یحمل نہا ہم نے سب سے پہلے امانت کو آسمانوں پہ رکھا قبول کرتے ہو اسے یہ جو امانت ہے اسے اٹھاتے ہو انہوں نے انکار کر دیا ہماری سکت زمین پہ رکھا اس امانت کو زمین نے بھی انکار کر دی میں نہیں اٹھا پھر ہم نے پہاڑوں پہ رکھا پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا کہ نہیں ہم سے نہیں اٹھا یا جاتا فہم لہا الانسان انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا انہو کانا ظلوم جہولا یہ ظالم اور جاہل جو ہوا یہ ظالم اور یہ کس امانت کو رکھا اللہ نے شریعت والی قرآن والی شریعت والی دین والی شریعت دین آکام آسمان نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے زمین نے کہا ہم بھی نہیں اٹھا سکتے انسان نے اٹھا لیا اس حمانت کو کہ میرے سپرد کر دو یہ ظالم جو جہل جو یہ معنی عام مفسرین کرتے ہماری جماعت کے جو شیخ ہیں مولا حسین علی انہوں نے یہ اور بڑا مزیدار مان وہ کہتے ہیں یہ معنی جو عام مفسرین کرتے ہیں آسمان پہ امانت کو رکھا دین والی امانت اٹھاتے ہو یہ شریعت کے احکام والی امانت اٹھاتے ہو انکار کر دیا زمین پہ رکھا انکار کر دیا پہاڑوں پہ رکھا انکار کر دیا انہ انکار کر دیتا انسان چک لیا ہماری تو تعریف کرنی چاہیے تھی ایک ہم نے امانت کو اٹھایا آگے صلی اللہ کہتے ہیں انہو کانا ظلوم جہولا یہ ظالم اور جہل جہوا تو یہ تو کوئی سجدی نہیں بات ہماری تو تعریف کرنی چاہیے تھی واہ بھائی واہ یہ سمانت کو آسمانوں نے نہ اٹھایا انسان نے اٹھا لیا مولانا حسین علی کہتے ہیں امانت سے مراد شریعت والی امانت نہیں امانت سے مراد ہے ان کے مطابق جو کام تھا آسمان کو کہا بغیر ستونوں کے کھڑے رہو اس کے ذمہ لگا ہے کھڑے رہو زمین کو کہا پانی پہ بچ جاؤ کوئی بی ڈالے تو تیرا سینہ چرنا چاہیے ایک دانے کو سات سو دانوں میں بدل کے لوگوں کے حوالے کرنا پہاڑوں سے کہا میخے بن کے زمین پہ ٹھک جاؤ زمین ہلے نہیں زمین ہلے نہیں آسمان نے پہاڑوں نے زمین نے اپنی اس امانت میں خیانت نہیں کی سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو اپنی اس امانت میں جو ڈیوٹی ان کے ذمہ تھی اس میں انہوں نے خیانت نہیں کی زمین آج تک بچھ ہوئی ہے آسمان تنہ ہوا ہے پہاڑ ٹھکے ہوئے انہوں نے اس امانت میں خیانت نہیں کی ایک امانت ہم نے انسان کے سپرد کی تھی میرے اور میرے نبیوں کے طریقوں پہ چلو گے اس انسان نے اس امانت میں خیانت کی یہ ظالم اور جاہل جو تھے اب امانت زمین کے بھی سپردوئی بچھی رہو امانت آسمان کے بھی سپردوئی کھڑے رہو امانت پہاڑوں کے بھی سپردوئی ٹھکے رہو اس کو بھی امانت قرار دیا قرآن نے امانت کا ایک وسیع مفہوم ہے جو کام جو چیز جو مال آپ کسی کے حوالے کرتے ہیں پھر میرے لفظ سنو جو کام جو کام جو چیز جو مال جو منصب آپ اس پر اعتماد کر کے اس کے سپورت کرتے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ لائک ہے اس امانت کو اٹھائے گا یہ سب امانتیں ہیں اس میں کوتائی ہوگی تو امانت میں کیا ہو جائے گی یہ جو ملازمت کے اوقات ہیں امانت نہیں آٹھ گھنٹیں ڈیوٹی کرنی اس کی تنخالیں نہیں اگر ان آٹھ گھنٹوں میں وہ کام سرکاری نہیں کرتا اپنا کوئی ذاتی کام کرنے لگ جاتا ہے تو یہ اس امانت میں کیا ہے یہ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے بہت وسیع ہے دارلون ڈیوبند دارلون ڈیوبند اس کی جو بہاریں اور وہاں سے جو چشمہ پھوٹا اور آج جگہ 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 اس کی لہریں ایک مدرسہ تھا دیوبند میں آج کتنے مدرسے لاکھوں یہ جو ہی نہیں بنا جو اساتذت ہے دارلون ڈیوبند کے ان کی ڈیوبٹی تھی پانچ گھنٹے آپ نے پڑھانا ہے اس کی یہ تنخواہ ملنی کہتے ہیں ان پانچ گھنٹوں کے دوران اگر ان کا کوئی ذاتی میمان آجاتا کوئی ذاتی کام پڑ جاتا تو وہ گھڑی نوٹ کر کے اس وقت کو لکھتے اور اس میمان کو جلدی نپٹاتے پانچ منٹ دس منٹ جتنا وہ بیٹھ گیا ہے فارغ کر مہینے کے بعد وہ سارے منٹ اکٹھے کر کے منتظم سے کہتے اتنے منٹ یا اتنے گھنٹے ہم نے مدرسے کا کام نہیں کیا ہے ہماری تنخواہوں میں سے یہ رقم کار لی یہ ہے امانت بڑا فسیح مفہوم ہے آپ نے کسی سے کتاب مانگی آریت جس کو ہم کہتے ہیں آریت مانگ میش ہے مانگ می آپ نے کسی سے کوئی کتاب مانگی تو یہ آپ کے پاس کیا ہے مانت ہے اسے آپ اس طرح استعمال کریں اس کتاب کو اس طرح استعمال کریں اس میں کوئی خرابی پیدا ورنہ تو ہمارے یہاں مشہور ہو گئے اب کتاب چوری نہیں ہمارے اچھے خاص ہے مولویوں کے درمیان مشہور کتاب کی چوری چوری کیا ہوتی دین ہی پڑھ رہے ایک کسی انگریز کا مقولہ اس نے کسی کو کہا یہ میرے کتب خانے میں جتنی کتاب یہ میں نے لوگوں سے مانگ رکھی ہیں اور جو میری کتابیں تھی وہ لوگ مانگ کے لے جائے کتاب جو مانگ کے لے جاتا ہے وہ آپس کرتا ہے تو وہ بھی امانت ہے یہ گھروں میں ایک دوسروں کے گھروں میں جو آپ کوئی چیز بھیجتے ہیں کوئی سالن بھیج دی ہے کوئی چیز بھیج میں نے کہا نا کہ امانت کا مفہوم بڑا وسی ہے شریعت نے بڑا وسی مفہوم رکھا امانت کا اوقات امانت ہیں کسی سے آپ نے سواری لی تو وہ سواری آپ کے پاس کیا ہے امانت ہے وہ سواری امانت ہے آپ کے پاس کتاب لی ہے وہ کتاب امانت ہے آپ کے پاس ایک وسی مفہوم امانت کا شریعت نے ذکر کیا امانت کی تعریف کی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو امانت ہے یہ کوئی صفت اسلام کی یا مسلمانوں کی نہیں ہے میرے نزدیک یہ وصف انسان کا ہے ایک انسان ہے اس کو کیا ہونا چاہیے امین ہونا اس میں مسلمان والی شرط نہیں ایک انسان کو امین ہونا چاہیے ایک اچھے انسان کو میرے پاس اس کی دلیل بھی ہے دلیل بھی قرآن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھ سے ایک بندہ قتل ہو گی ارادت انہ غیر ارادت مکہ سے کبھی کوئی بند مر ہے یہ وہاں سے بھاگ نکلے بھاگے یہ مدین پہنچ گئے مدین اور مدین کس کا علاقہ تھا حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام ان کے ہاں بیٹا نہیں تھا بیٹیاں تھی یہ سفر کرتے کرتے مدین کے بار جو کونہ تھا جہاں سے لوگ پانی بھرتے تھے جانوروں کو پلاتے تھے وہاں پہنچے اس ڈول کو کئی لوگ کھانچتے تھے انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکی سائد پہ کھڑی ہیں اپنے جانوروں کو روکے ہوئے انہوں سے پوچھے تم کیوں کھڑی ہو انہیں کہا ہمارا بابا بہت بڑا ہے بھائی ہمارا کوئی نہیں یہ سارے لوگ چلے جائیں گے نا تو بچہ کھچا پانی جو رہ جائے گا نا وہ ہم اپنے جانوروں کو پلالیں حضرت موسی اسلام آگے بڑے لوگوں کو ہی دردر کیا اور وہ ڈول جو کئی بندے نکالتے تھے حضرت موسی نے اکیلے باہر نکال بچوں کہا پلاؤ جانوروں کو انہوں نے پانی پلایا واپس گئی تو بابا نے پوچھا آج خلاف معمول جلدی آگئی کہنے لگی بابا وہاں ایک نوجوان تھا اس نے کوئے سے پانی نکالا ہمارے جانوروں کو پلا دیا ہم جلدی آگئے پیغمبر کسی کا احسان نہیں لیتے ان میں سے ایک بیٹی کو کہا جاؤ اسے بلا کے لاؤ میں اسے اس کی اجرت دے دوں یہ جو اس نے کام کیا ہے اس کی مزدوری دے وہ آئی قرآن نے اس کے آنے کا ذکر کیا قرآن نے اس کے آنے کا ذکر کیا کہ وہ کیسے چل رہی تھی قرآن کہتا ہے تمشی لستیعی استیعی تو سمجھ رہے ہو استیعی نہیں تو حیات تو سمجھ تھیو نا تمشی لستیعی اللہ کا مہینہ اوپر ہوتا ہے میرے تفسیر کے استاد شایخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ مانا کرتے تھے تمشی لستیعی اس طرح شرم و حیاء کے ساتھ چلتی تھی لگتا تھا اس کے پاؤں کے نیچے کسی نے حیاء کی سڑک بچھا دی ہیاء کی سڑک بچھا یہ ہے ہماری ماں بہن بیٹی کے چلنے کا انداز جو قرآن نے بیان تمشی الستیعی اس کی چال میں بھی حیاء ہونا جائے اس کی رفتار میں بھی حیاء ہونا جائیے کہنا کی بابا بلا رہے ہیں آپ کہ چلو پہنچ گئے گفتگو ہوئی کہ مجھ سے یہ کام مصر مصر میں ہو گیا تھا بھاگ کے آیا ہوں انہیں کہ تم صحیح جگہ پہ پہنچ گئے ہو فکر نہ کرو تو وہ جو لینے گئی تھی بیٹی اس نے کہا بابا آپ کہتے تھے نا ایک ملازم رکھنا ہے نوکر جو گھر کے کام کاج کرے تو بابا اسے نوکر رکھ لے ملازم اسے تو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے موسیٰ کون ہے لیکن وہ کیا کہتی ہے اسے نوکر رکھ نوکر میں دو صفتیں ہونی چاہیے ایک تو وہ طاقتور ہو کام کاج اچھا کرے اور نوکر میں دوسری وصف یہ ہونی چاہیے وہ امانتدار ہو بابا یہ دونوں صفتیں اس میں موجود ہیں طاقت کا اندازہ ہم نے لگایا جب ڈول کھینچا اور امانت کا اندازہ لگایا جب میں اسے بلانے گئی وہاں سے لے کے ہمارے گھر تک اس نے آنکھ اٹھا کے بھی مجھے نہیں دیکھا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ امانت جو ہے یہ مسلمان کی وصف نہیں ہے بلکہ امین ہونا امانتدار ہونا یہ وصف کس کی ہے انسان کی ہے ایک اچھا انسان جو ہے اسے امانتدار ہونا چاہیے قرآن نے میرے نبی کے فرمان نے ماضی کے واقعات نے امانت کے تذکرے کیے امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے نبی اکرم سلام جو کہتے تھے اس سے بڑھ کے کر کے دکھاتے تھے مدینہ سے باہر نکلیں ایک کافلہ ٹھہرہو ان کے پاس ایک سرخ رنگ کا اونٹ ہے آپ کو پساندار آپ نے سودا کر جو انہوں نے مول مانگا آپ نے منظور کرو آپ نے اونٹ کی مہار پکڑی مدینہ کی درف چالنے کی وہ جو کافلے کے لوگ تھے وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یار اٹھویں لے گئے پیسے بھی ابھی نہیں دیئے تو کہیں ہمارے ساتھ دھوکہ نہ ہو گیا دگا نہ ہو گیا اس کافلے میں ایک عورت تھی وہ عورت کہنے لگی نہیں دگا نہیں ہو سکتا تھوکہ بھی نہیں ہو سکتا جس شخص سے ہم نے سودا کیا ہے اس کا چہرہ دگا بازوں والا نہیں تھا تھوکہ دینے والوں جائے تم نے اس کی چہرے پر نورانیت نہیں دیکھی اس کے چہرے کی معصومیت تم نے نہیں دیکھی پھر میرے آقا نے اپنے کسی ساتھی کے ذریعے اس اونٹ کی قیمت بھی انہیں پہنچائی اور پورے کافلے کا کھانا بھی میرے نبی نے پہنچا میرے نبی امانت کا حکم دیتے ہیں امانتیں امانت والوں کے سپرد کرو اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے یہ حکم دیا قرآن میں حدیث میں اور میرے آقا نے خود اس پر عمل کر کے دکھایا ہے عمل کر کے دکھایا ہے میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا آج سے میرا خیال ہے دو جمعے پہلے بس اس کو مختصر دوراتا ہوں آپ کے ذہن میں آ جائے گا خیبر میں میرے نبی نے محاصرہ کر رکھا ہے اور آپ ایک خیمے میں تو ایک بکریوں کا چروہ اس کے دل میں بات آئی کہ چلو دیکھو تو صحیح یہ کون ہے جو مدینے سے نکلا ہے خیبر پہ آ نکلا ہے اتنا جرعت مند اتنا بہادر اتنا متوکل تو وہ آیا کیا دعوت ہے آپ کی فرمایا دو لفظوں میں دعوت ہے لا الہہ میں اللہ کا نبی ہوں اس نے کہا اگر میں یہ کلمہ پڑھ لوں آپ نے فرمایا میں تجھے اپنے سینے سے لگاؤں گا اس نے کہا میں کالا کلوٹا میرے جسم سے نکلنے والی بدبو لوگ تو مجھے پاس نہیں بیٹھنے دیتے اور ایک فوج کا سر بھرا مجھے اپنے سینے سے لگائے گا آپ نے فرمایا ہاں جو کلمہ پڑھتا ہے ہمارا دین کالے گورے کی تفریق ختم کر کے رکھ دیتا ہے کوئی تفریق نہیں ہوتی اس نے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا اب میں کیا کروں آپ نے فرمایا یہ جو بکری ہیں نا تیرے پاس یہ کن کی ہیں انہی یہودیوں کی جن کا میرے نبی نے کیا کر رکھا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہاں اپنوں کی چیزیں ہم غصب کرتے ہوئے نہیں ڈرتے اور وہاں جن کے خلاف جنگ ہو رہی ہے فتح ہو گئی تو سارا مال غنیمت آئے گا لیکن ابھی فتح نہیں ہوئی آپ نے فرمایا یہ بکریان ان یہودیوں کی تیرے پاس امانت ہے سب سے پہلے جاؤ اور یہ امانت انہیں واپس کر کے آؤ یہ ہے سبق میرے نبی کا جو کہا وہ کر کے دکھائے ایک حدیث درمیان میں پڑھتا ہوں پھر آگے آخری بات کرتا ہوں وقت بھی قریب ہے آپ نے فرمایا جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کر امانتیں ضائع ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ضائع ہونے سے کیا مراد ہے اب آپ کے ذہن میں ہوگا ضائع ہونے سے مراد یہ ہے کہ امانت میں خیانت کر دی کسی نے پیسے رکھوائے واپس کرنے انکار کر دیا آپ کے ذہن میں یہ ہوگی اب میں پڑھتا ہوں اپنے آقا کا فرمان اس کی تشریح مجھے نہ کرنی پڑے کوئی تسوہ بھی تشریح کی تھی کرو اس کی گہرائی میں چلے جایا کرو یار تشریح کرو آپ نے فرمایا امانت میں خیانت یہ ہے کہ اہدے جو ہیں اہدے وہ ناہل لوگوں کے سپرد ہو جائیں گے سن رہے ہو کونی سن رہے ہو آئی دیکھو عودوں کی تقسیم کس پر ہوتی ہے میرٹ پہ قابلیت پہ یا یہ ہمارا آدمی ہے یہ خاندان کا آدمی ہے اسی پہ ہوتے ہیں ناہدے تقسیم ہاں حکومت کے ہوتے ہو یا جماعتوں کے ہوتے ہو کیا میرے نبی پاک کے فرمان کی سچائی ہے کیا سچائی ہے میرے نبی پاک میرے نبی کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ پتھر پہ لکیر ہو وہ غلط نہیں ہو عودے ناہے لوگوں کے سپر دو جائیں کتنے گویے اور میراسی ہیں جو ممبر و میرا پر آ کر تقریریں کرتے گویے ہیں پہلے وہ ناتھ خان تھے توتی ذرا اچھی بولتی تھی آج وہ ممبر پر تقریریں کریں اللہ اکبر عودے ناہے لوگوں کے کیا ہو جائیں سپورٹ ہو میرے نبی نے کہا جو تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے اس میں خیانت نہیں کرنی امانت امانت داروں کو کیا کرنی ہے واپس کرنی ہے میرا نبی اس میں کتنا بلند ہے اللہ اکبر میرا نبی اس میں کتنا اونچا ہے ہجرت والی رات اب سارا بیان کروں ہجرت والی رات حضرت علی کو بستر پہ کیوں سلایا کن کی یہی مشرقین مکہ مدینہ جانے والے مسلمانوں کے مال چھینتے تھے جانا چاہتے ہو ہاں مال یہاں رکھ دو زیور یہاں رکھ دو اس نے کہا یہ لو مال یہ لو زیور اچھا یہ حربہ تو ناکام ہو گیا اس نے کہا بیٹا یہاں رکھ دو اس نے کہا ایک بیٹا کیا کروڑوں بیٹے محمد کے قدموں پہ قربان ہے بیٹا بھی عبالت اس نے کہا بیوی بھی نہیں لے جا سکتے اس نے کہا بیوی بھی لے لو کن لوگوں کی امانتی ہیں جو مسلمانوں سے بیٹے چھین رہے تھے ان کے مال چھین رہے تھے میرے نبی کے پاس ہے امانتے وہ قتل کے لیے آئے قتل کے لیے تلوارے سوت کے یہ موقع تھا اس پر قبضہ جمعیا جائے مدینہ میں کام آئے گا آپ اور میں ہوتے تو کئی ہیلے بھی گھر لیتے اسلحہ خریدیں گے اصلا کوئی غلط کام میں خرج کرنے اکل تو کئی بہانے تراش لیتی اکل تو کئی بہانے تراش لیتی کن کیا مانتی ہیں جو باہر کھڑی ہیں باہر قتل کر دیں گے اس نبی کا اور میرے نبی کہتی ہیں حضرت علی کو بستر پہ سو جاؤ یہ جو مجھے قتل کرنے آئے ہیں ان کی امانتیں میرے پاس ہیں انہیں واپس کر کے تم آ جانا مکہ میں مشرقین مکہ کو میرے نبی سے بڑھ کر امین نظری کوئنی آئے ہیں امین نظری کوئنی آئے ہیں حضرت علی میرے نبی کے بستر پہ سو رہا ہے یہ بڑے شرف کی بات اور اس رات اس بستر پہ سونا آسان نہیں تھا آسان نہیں تھا بڑا مشکل تھا اسی بستر والے کو تو قتل کرنا تھا اور اس قتل والی جگہ پہ چادر تان کے سونا یہ حیدر کرار جیسے بہادروں کا کھا رضی اللہ تعالی میں جملہ بولنے لگا ہوں اس پر یہ کومنٹ نہیں کرنے یہ حضرت علیدہ گستاغ ہے بغزے بغزے علی ہے تمہیں اس کے سوا کچھ لکھنے کو نہیں ملتا جو حضرت علی سے بغز رکھتا ہے وہ مومن ہی نہیں حضرت علی سے بغز رکھنا منافقت کی علامت ہے نفاق ہے تو مندہ دھند کومنٹ کرتے رہتے ہو حضرت علی سے بغز رکھتے ہیں حضرت علی کے مخالف ہیں حضرت علی کے دشمن ہیں اہلِ بیعت کے دشمن ہیں ہم نے کہا پہلے فیصلہ تو کرو اہلِ بیعت ہے کون گھر والے کون ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں گھر والے داماد کے بی بی بولتے کیوں نہیں ہو پہلے فیصلہ کرو اہلِ بیعت کون ہے بیٹی داماد نوازے فیصلہ کرو اور اگر تمہیں زد دو کہ ہاں بیٹی اہلِ بیعت ہے اور اگر تمہیں زد دو کہ داماد اہلِ بیعت ہے تو پھر بندیالوی کہتا ہے حضرت علی اکیرہ داماد ہے عثمان دورہ داماد ہے انہیں بھی اہلِ بیعت مانو یہ کیا ہوا ایک داماد اہلِ بیعت ہے دوسرا داماد کیوں خارج ہوگی ایک بیٹی اہلِ بیعت ہے باقی تین بیٹیاں اہلِ بیعت سے کیوں خارج ہوگی تم نے اہلِ بیعت کا غلط تصور لوگوں کے سامنے رکھا اہلِ بیعت کا سب سے پہلا مصداق میرے نبی کی ازواجِ متحرات ہیں یہ جو شادی کار چھاپتے ہو اور اس میں لکھتے ہو نام اس بندے کا مثلا محمد اسلام محمد اسلام بما اہلو ایال اہلو ایال کیا مراد ہوتی ہے وہ اہلو ایال سے کیا مراد ہوتی ہے داماد جب اہلو ایال لکھتے ہو مراد کون ہوتی ہے نوازے داماد جس بیٹی کی شادی کر دی ہے وہ بیٹی مراد ہوتی ہے نہیں جب آپ اہلو ایال کا لفظ بولتے ہیں کون مراد ہوتا ہے گھر والی گھر والے پہلے فیصلہ کرو پھر کومنٹ کیا کرو اہل بیت کے دشمانے جو آخری جملہ کہہ رہا ہوں جمعہ کا وقت چونکہ محدود ہوتا ہے لیکن اس جملہ پسند آ جائے تو پھر آپ نے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ یہ جو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں اس سے بھی کہ جلنے والے جلتے رہتے ہیں جلتے ہیں بندیالوی کہتے ہیں جو ہجرت کی رات بستر رسول پہ سویا حیدر کرار وہ بھی عظیم ہیں اور غار میں جس کی گود نبوت کا بستر بن گئی تھی وہ عظیم تر ہے جس کی گود میں میرا نبی سویا تھا تین راتیں ایک میرا نبی تھا ایک ابو بکر تھا ابو بکر راج راج کے میرے نبی نوے کھیا کوئی نہیں تھا وہاں بندیالوی کہتے ہیں اگر ہجرت والی رات بستر رسول پہ سونے کی وجہ سے حضرت علی عظیم ایک رات بستر نبی پہ سویا وہ عظیم ہے اور جو آئیشہ نو سال میرے نبی کے بستر پہ رہی تھی اس کو تم گالیاں نکالنے لگ جاتے ہو توہیم کے ساتھ اس کا نام لینے لگ جاتے ہو درست قرآن انشاءاللہ اٹھارہ ملاک میں مغرے کے بعد ہوگا انشاءاللہ اور ہمارا موضوع آپ کے ذہن میں ہمارے جمعے کے خطبات کا کیا موضوع ہے سیرت النبی کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ میرے نبی جو کہتے تھے وہ اس میں میں ایک ایک بات کو جو معاشرے کی ہماری برائیاں ہیں ایک ایک بات کو میں بیان کر رہا ہوں آئندہ بھی کسی ایک بات کے متعلق میں اظہار خیال انشاءاللہ کروں گا دیں جی اظام